لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس رمضان شریف میں اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں سننے کے لئے آئے اور ہمیشہ آپ لوگوں نے ہمیں عزت بخشی ہے جس کا میں آپ سب کا مشکور ہوں آج کی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کو پتا ہے بابا ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے جس میں آپ کی حکومت دن رات کر کے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس دوران کچھ سیاسی ناصر یا کچھ سیاسی لیڈران ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے عوام کے اوصلے پھستوں کو یہ محسوس باور کرایا جائے کہ آپ کی حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے تو میں آج عوام کے سامنے کچھ اس پورے اپیسوڈ کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں کر رہا ہوں کہ عوام کا اعتماد ہو کہ ان کی حکومت ایک ذمہ دار حکومت ہے اور وہ تمام اپنے کاموں کو ذمہ داری سے نبا رہی ہے جس طرح یہ وبا آگئی تو وزیراللہ صاحب کی حکم پر میں پچیس فیبرری کو تفتان گیا تو وہاں سے ہم نے اسی دنی بورڈر کو بند کیا اگر ہم بورڈر کو بند نہ کرتے تو زائرین کی آمد و رفت کا کوئی طریقہ کار وضع نہیں تھا وہ آ جاتے اور پھیل جاتے تو تفتان میں میں مجھے وزیراللہ صاحب نے بھیجا میرے ساتھ جو تھے سیکرٹی ہیل تھے ڈی جی پی ڈی اے میں تھے ہم آ گئے تو ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرینز بھی تھے وزیراللہ صاحب کی فوکل پرسن تھے وہاں ہم گئے ہم نے انتظامات کا جائزہ لیا تو ہم نے راتوں رات وہاں جو ہے ٹینٹ آوس قائم کیا اور آپ کو پتا ہے اتنا ہمارے ساتھ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم راتوں رات چائنا کی طرح ایک بلڈنگ کڑا کر سکتے تھے پی ڈی اے میں نے وہاں تمام سہولیہ دیئے تو وہاں تفتان کو لے کر ایک دفان بربا کیا گیا جس طرح یہ تفتان نہیں وہاں ہے وہاں اس دوران پاکستان میں اس بابا کے پہلے کے دو راستے تھے ایک وہ راستہ تھا جو ظاہرین آ رہے تھے ایران سے ایک راستہ فضائی سفر کر کے لوگ پاکستان آ رہے تھے تو ایران پر سب نے فوکس کیا ہم نے بھی فوکس کیا ہم گئے ہم نے بورڈر بھی بند کیا بورڈر بند کیا تو یہاں سے حکومتی سطح پر ایران گورنمنٹ سے رابطہ کیا گیا کہ جو پاکستان کے ظاہرین ہیں ان کو وہاں آپ کورنٹائن کریں اور اس کے بعد وہیں سے کسی ایرپورٹ پر ان کے متعلقہ شہروں پر ہم ان کو روانہ کر دیں گے لیکن ایران گورنمنٹ نے اس سے معذرت کیا اور وہ ظاہرین کو لے آئے بفر زون پر ظاہر ہے ہمارے شہری ہیں ہم ان کو بفر زون پر نہیں چھوڑ سکتے ہم نے ان کو لائے اپنے بورڈر کے اندر اور ان کو سکریننگ کیا کورنٹائن کیا یہ تقریباً ظاہرین کوئی دس ہزار کے لگ بگتے ان سب کو بلوستان حکومت نے وہاں کورنٹائن بھی کیا وہاں ان کے فوڈ کا بھی بندوبست کیا حتیٰ کہ ڈی جی پی ڈی ایم اے صاحب آپ کو بات بھی بتا دیں گے کہ کیا کیا فیسلٹیز انہوں نے وہاں دیئے تو چاہے وہ دس ہزار تھے پھندرہ ہزار تھے وہاں ان کو کورنٹائن کر کے ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دے کر ان کے متعلقہ صوبوں کے حوالے ان کو کیا گیا ان میں اگر کوئی پوزیٹیو بھی تھا تو متعلقہ صوبے کے اکام کو معلوم تھا اور ان کو کورنٹائن کیا گیا اور اس کے برحقس اس دوران بلوستان پر انگلیاں اٹھاتے گئے لیکن جو ائرپورٹ سے فضائی رستے سے لوگ آتے گئے ان کی کوئی سکریننگ نہیں کی گئی وہ پھیل گئے تو اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائرس زیادہ پیرا اور بلوستان حکومت نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظاہرین کو ان کے متعلقہ صوبوں تک بائفاظت اور دے دیا تاکہ وہ ان کو کورنٹائن کر سکیں اس دوران جو ہے میں وزیراعظم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب اور پاک فوج جس کی مدد سے یہ سب پوسیبل ہوا کہ ظاہرین کو ہم یہاں لے آئے یہاں جب یہ سلسلہ شروع ہوا آپ کی حکومت لگی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو اس وبا سے بچانے کیلئے تو اسی دوران آپ کو پتہ ہے پورے ملک پوری دنیا ایک کی اس پر تا پیج پرتا اور اس وبا کے خلاف اسی دوران جو ایک انٹرنیشنل ٹیررس ملک ہے اس کی تیرر اندوستان اس کی دیشتگردی کا بھی ہم شکار رہے کیج میں جس طرح انہوں نے ہمارے جوانوں کو اس وبا میں بھی جہاں میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں کوئی دیشتگردی نہیں ہوئی سوائے ادھر اندوستان نے ادھر بھی اپنی دیشتگردی ظاہر کی جس کا وہ ان کے میجر نے آپ لوگوں نے ایک ویڈیو بھی دیکھا ہوگا بولوستان میں اپنی اس کا کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں میں یہاں پر خاص کر اس پورے دوران جو پی ڈی ایمی کا کردار رہا اس کو سراتا ہوں پی ڈی ایمی نے اپنے وسائل سے ان تمام ظاہرین کے فود کا بندبست کیا ان کے ٹرانسپورٹیشن کا بندبست کیا حتیٰ کہ چوٹی چوٹی چیزیں تھی جہاں تفتان شہر اس کے بعد بند ہو گیا تھا تو وہاں ساری سہولیات جو تھے ہم خویٹہ سے ہی روانہ کر رہے تھے تو پی ڈی ایمی کو اس سارے اپیسوڈ میں جو اس کا کردار تھا اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور یہ تمام چیزیں جو ہے پوسیبل اس وقت ہوئیں جب اس کی بولوستان ان کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس ٹیم یہاں پر آئیڈیل سیول ملٹری تعلقات جو ہیں آئیڈیل ہیں فوج کے تعاون سے فوج امیشہ جو ہے سیول حکومت کے ساتھ رہی ہے اس تمام اپیسوڈ میں اسی وجہ سے ہم نے یہ سارا جو ہے اس کو کامیابی سے تھے کیا اس دوران جو ہے لاکڈاؤن کا فیصلہ ہوا لاکڈاؤن سے اس کے اثرات بھی بہت اچھے آئے یہ رکھا بھی پھیلا بھی نہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ترقی آفتہ ملک نہیں ہے جو اس کے کچھ معاشی مسائل بھی ہیں اگر اس لاکڈاؤن کو مزید آگے لے جائے تو معاشی طور پر شاید ہمارے لوگ اس کو برداشت نہ کر سکیں تو اس لیے اس میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں میں خاص کر رمضان شریف کے دوران علماء کرام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ علماء کرام نے جس طرح تعاون کیا جس طرح انہوں نے جو ہے پورے رمضان میں حکومت کا ساتھ دیا اس میں میں علماء کرام کا شکر گزار ہوں اور یہیت توقع رکھتا ہوں کہ عید کے نمازوں میں بھی علماء اسی طرح گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں گے باقی جو ہے گورنمنٹ نے اسی دوران تمام ڈسٹکس میں تمام ڈسٹکس میں ہم نے آئیسولیشن سینٹرز بنائے جو ایمرجنسی میں کسی بھی اس میں اس کا کر لے ایمرجنسی میں جو بھی مبتلا ہوگا اس ڈسٹک میں اس کو وہاں لے جائے جائے گا باقی حکومت نے جو ہے عوام اور اس کی سہولت کے خاطر جو یہ لاگ ڈاؤن کیا تھا عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ لاگ ڈاؤن میں جو ہم نے نرمی کیے خدا را اس ایسو پیس پر عمل کریں ایسو پیس سے عمل کرنے میں آپ کا فائدہ ہے آپ کے بچوں کا فائدہ ہے ہمارے صوبے کا فائدہ ہے تو میں یہی توقع رکھوں گا اپنے پلوستان کے لوگوں سے پاکستان کے لوگوں سے کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے اور ایسو پیس پر عمل کریں گے دیکھیں بلکل سیکرٹیز ہم صاحب سے وہ آئے تھے معایدہ ہوا تھا انہوں نے کہ جلوس نہیں نکالیں گے لیکن جس نے بھی حکومت قانون کو توڑا ہے اور قانون کے خلاف ورزی کی اس کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی بلکل بسم اللہ رحمہ دیکھیں یہ پی ڈی ام میں نے اس وقت چار سو پری فائب کنٹینر رومز بنائے 400 with اٹیج پات اور سو صرف باتھرومز اور اس کے علاوہ ہمیں ڈی ایم میں بارہ سو کنٹینر روم پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں سے چھ سو تفتان میں لگیں گے اور تین سو جو لگ رہے ہیں پروسس میں کمپلیٹ ہونے ہوئے ہیں تین سو جو ہیں وہ لگ رہے ہیں چمن میں اور باقی تین سو کوئٹہ کی مختلف جگہوں پر جہاں یہ ریکوائرمنٹ ہوگی ٹریکر ہم نے وزیر اللہ صاحب کی عدیت پر اس لئے اس میں لگوائے ہیں کہ ہمیں ان کنٹینرز کی موومنٹ اور ان کی لوکیشن کا پتہ چلتا رہے ہیں یہ فکسٹ ٹریکر ہے اس کا بڑا کم کسٹ ہے کوئی تنی زیادہ کسٹ نہیں ہے پر کنٹینر یہ ہے کوئی سال کی دو سے ڈائی آزار روپے کسٹ تو یہ ایک ریزن ہے کہ اس میں موومنٹ ریکر لگوائے سوال سے کیا کہیں گے بکٹی و مری قبائل کے بیانات کے سامنے آئے باعث سے تک قبائلی رینما باعث سے تک آپ کیا کہیں گے کہ بلوستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ کتنی محبوب دیکھیں پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان کے ساتھ محبوبت کی کہ ہمیں کسی کو ثبوت نہیں دینا ہے پاکستان ہمارا ملک ہے جو میجر نے باتیں کی ہیں انڈین میجر نے وہ باتیں میں ایک سال سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا برائے راست دیشتگردی میں ملوث ہے اور بکٹی قبائل مری قبائل موہب وطن قبائل ہیں ان کے خلاف پروپوگنڈا کیا گیا ان کے نام کو غلط استعمال کیا گیا وہ آج بھی آپ دیرہ بکٹی میں جائیں تو کولو میں جائیں کونے کونے میں آپ کو پاکستان کا جنڈا نظر آئے گا اور لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے موسیقا موسیقا موسیقا